اسلام علیکم اسٹوریز فروم دا قرآن سے ایک اچھی مزیدار دلچسپ کہانی لے کر ام بڑی حسیب حاضر ہے بچو آپ جانتے ہیں کہ اسٹوریز فروم دا قرآن سے ہم روزانہ آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں یہ کہانیاں ہمارے لیے لکھی ہیں ساجدہ زیدی صاحبہ نے اور اسے پبلش کیا ہے اکسفرڈ یونیورسٹی پریس جے بچہ پارٹی آج کل ہم آپ کو سنا رہے ہیں حضرت ابراہیم کی کہانیاں اور اس میں ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت ابراہیم کس طرح اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سہرہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں اب بچو آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی کہانی تو پہلے دیکھتے ہیں پیکج اور پھر سنتے ہیں کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی بی بی سارا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت اداس رہتی تھی پھر اللہ نے ان کے پاس اپنے فرشتوں کو خوشخبری دے کر بھیجا انہوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ اللہ تمہیں بہت زہین اور سمجھتار بیٹا دے گا حضرت ابراہیم نے یہ بات حضرت سارا کو بتائی تو وہ بہت حیران ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑھی عورت ہوں اور میری شوہر بھی بہت ضعیف ہیں یہ کیسے ممکن ہے فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ بہت عظمت والا ہے اس کے لئے کوئی شئے مشکل نہیں حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں دو بیٹے دیئے حضرت اسماعیل جو بی بی حاجرہ کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق جو بی بی سارا کے بیٹے تھے جی بچو پیکیج آپ نے دیکھا اب ہم سناتے ہیں آپ کو کہانی بچو یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دو بی بیہ تھی حضرت سارا اور حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ کے ہاں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جنہیں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم سہرہ میں چھوڑائے تھے لیکن حضرت سارا کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ بہت اداس رہتی تھی بچے تو سب کو اچھے لگتے ہیں نا ایک پرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے دو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے انہوں نے اللہ کی سلامتی بھیجی حضرت ابراہیم پر جواب میں انہوں نے بھی ان پر سلامتی بھیجی تو ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ کو اللہ کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ بہت جلد آپ کے ہاں ایک بہت ذہین اور سمجھدار بیٹا پیدا ہوگا اور پھر اس کا بیٹا یاکوب ہوگا وہاں پہ قریب میں ہی ان کی بیوی حضرت سارا کھڑی ہوئی تھی انہیں سن کر بڑی حیرت ہوئی انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اتنی بوڑی ہو چکی ہوں میرا شوہر اتنا بوڑا ہے تو ہمارے ہاں بچے کیسے ہو سکتے ہیں ظاہر ہے بوڑے لوگوں کو اللہ تعالی بچے نہیں دیتا کیونکہ بچوں کو سنبھالنا تو مشکل کام ہوتا ہے نا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتوں نے کہا کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے اللہ تعالی کا تم پر خاص کرم ہے اور اللہ تعالی تم پر مہربانی کرے گا تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اللہ کو صرف وہ لوگ یقین نہیں رکھتے جو گمراہ ہوتے ہیں جو لوگ گمراہ نہیں ہوتے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں بچوں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی دعا سنی اور حضرت ابراہیم کے گھر میں واقعی ایک سمجھدار اور ذہین بیٹا اسحاق پیدا ہوئی اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف پیدا ہوئے دیکھا آپ نے ایک خاندان میں سے کتنے سارے پیغمبر اللہ کے آئے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کے باپ بھی کہا جاتا ہے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی بڑی دلچسپ گزری اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی ان سے لوگ مختلف طرح کے سوال کرتے رہے عجیب و غریب کبھی ان کے والد آذر ان سے مختلف سوال کر لیتے تھے کہ بھئی ہم بتوں کو کیوں نہیں پوجھیں اسی طرح نمرود آپ کو یاد ہے نا کتنا ظالم بادشاہ تھا اس نے بھی عجیب عجیب سے سوال کیے لیکن حضرت ابراہیم اللہ کے فضل سے اللہ کی مہربانی سے بہت ذہین آدمی تھے اس لیے وہ ہر سوال کا جواب بہت ذہانت سے اچھی طرح دے 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 کہانی جاری ہے لیکن یہاں لینا ہے ایک چھوٹا سبریک ہمارے ساتھ رہیے